دو میں بچوں کو مل لوں میں وسیعت لکھ لوں تو بابا جی جو ملک الموت کی صورت میں تشریف لائے ہوئے تھے انہیں اشارت فرائے تھا بادشاہ رات کو جب سوتا تھا صبح جاگتا تھا ارے یہ محلت ہی تو ہوتی تھی ختم محلت ختم گوڑے کی ذین پر روح قبض کر لی گئی کتاب کے اگلے صفحوں پہ لکھائے کہ اللہ کا نیک بندہ تھا نمازی تھا کوکل عباد اخلاق اچھے والا یہ بھی صفحر پہ تھا بندے رکھ مجھے تجھ سے کام ہاں بابا کیا کام ہاں ملک الموت ہوں تیری روح قبض کرنے آیا ہوں کہا اچھا اچھا آپ ہے ملک الموت اسرائیل علیہ السلام ارے مجھے تو کب سے آپ کا انتظار ہے کیونکہ مجھے اپنے رب سے ملاقات کا بڑا شوق میں تو انتظار کر رہا ہوں میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیو ملک الموت علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میرے ہی نالج کے مطابق تیرا کچھ وقت ہے جب بچوں کو ملے وسیعت لکھ لیں سنو جس نے تیاری کی ہوتی ہے آخرت کی اس کا کیا جواب تھا اس نے کہا تھا بابا جی کیا بات کرتے ہیں کس تیاری کی بات کرتے ہیں کن بچوں کو ملنے جاؤں سب نے میرے پیچھے آنا ہے وسیعت کی بات ہے لکھ کر پہلے ہی گھر رکھ دی ہوئی ہے میں تو اس وقت تک سوتا نہیں تھا جب تو سلات و توبہ کے نفل نہیں پڑتا تھا میں تو روز توبہ کر کے سوتا تھا مجھے آپ کو انتظار جوڑے کی ذہن پر ہی قبض کی لیکن موت میں فرق ہے یہی بتانا چاہتا موت ہر ایک کو ایک طرح کی نہیں آئے گی اس کو محلت نہیں دی جا رہی اس نے پہلے تیاری کیا دی جا رہی تھی تیاری پہلے موجود تھی عصال سواب کے قتم پر یہ حدیث کسر سے بیان ہو کہ قبر یا جنت کے باغوں میں سے باغ ہے جہنم کے گڑوں میں سے گڑا اب وہ بابا فرید الدین شکر گھنج رہمت اللہ تعالی کے بارے میں مفتی شفیق وڑیش صاحب ہوتے تھے رحمت اللہ تعالی جب یہ جنگا باب میں جمعہ دہم بھی ادھر تھے ان کو ایک پرچی آگیا تھا عالم عالم ہوتا ہے آج یہ آپ ممبر رسول پہ بیٹھے ہیں تو آپ سمجھاتے کیوں نہیں ہیں یہ لوگوں نے جناب جنت تو ساتوں اسوانوں سے اوپر ہیں یہ سارے پسے کر آگے جا رہے ہیں بابا فرید الدین شکر گان پاک پتن شریف جا رہے ہیں یہ وہاں ایک جنتی دروازہ ہے بیشتی دروازہ اس کو چھومنے جا رہے ہیں آپ بولتے کیوں نہیں مجھے ان کا جواب یاد ہے یہ انہی کوئی صاحب ہوگا انشاءاللہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ ممبر ہے مفتی مختار نیمی کا جنگے باب والا تو یہاں اس کو میں اختلافات کا باعث نہیں بناتا جمعہ پڑھ کے تو میرے اجرے چاہ تیرے داندنا کھٹے کرسان تیرے گولڑے دا غلامنات یہ کہا تھا ہمیں پھر انہیں کہا تھا تم نے نام تک نہیں نکھا بھوزدن اب سارے ہی سنو جمعہ تب ہی پڑھا ہوں گا جب جواب دوں گا انہوں نے جواب انہوں نے دیا تھا حمال دیا تھا انہوں نے کہا تو بابا فرید الدین شکرگان چشتیا سلسلے کے عظیم پیش خواجہ مہیند الدین چشتی بات میں خواجہ بختیار کا کیا اور اس کے بعد اور بڑے کامل ولی بڑے مدرسے بڑے مسلمان کی یہ لوگ کہا تو ان کو مومن بھی مانتا ہے کہ نہیں سب نے کہا جی ہم بالکل مومن وہ نہیں تو اور کون مومن ہوگا ہم مومن مانتے ہیں تا پھر مومن کی قبر ہوتی ہے جنت کے باغوں میں سے باغ اور باغ میں اہلیکیپٹر سے نہیں اترتے اس کا کوئی نہ کوئی دروازہ ہوتا ہو میں ایک دروازے کی نہیں بات کرتا اگر مومن کی قبر پر مزار بان جائے دس دروازے ہوگا سارے ہی جنتی دروازے تم کہتے ہو وہ بیشتی دروازہ نہیں اس لیے علم والے لوگوں کے پاس تو بات یہ ہے باتیں سن کر بڑی اچھی نیت بنتی ہے کہ ہمیں اس اولیاء اللہ کی طرح قبریں ماری ہونی چاہیے مزار ہونا چاہیے عرص ہونے چاہیے مارے کیا ہماری اولاد بھی اس قابل ہے کہ وہ ہمارا جنازہ ٹھیک پڑھ سکے کیا ہماری اولاد اس قابل ہے کہ وہ جنازہ پڑھا سکے آگے کھڑے ہو کے اس وقت نو دیکھتے ہیں مولوی صاحب کیوں نہیں آئے نہیں آئے ان کو بھی کوئی کام تھا تمہارے اندر اہل اہل بننا ہو اس کو جنازہ پڑھانے کا ہو بہتر ہے کہ اولاد میں سے ہو رشتے داروں میں سے ہو مولوی صاحب ہی کیوں یہ سوچ لیں اپنی اولاد کو وہ تلہیم دیں کم از کم ہاتھ اٹھا کے دعا کر کم از کم آپ کا نماز جنازہ کے پیچھے بڑھ بڑھ کر کے نہ چلی جائے گے اس لیے اس کو انگلیوں سے پکڑ کے چلنا سکھایا تھا اس لیے نرم نوالے کھلائے تھے جب ضرورت ہو تو وہ موبائل پہ لگے ہو سوشل میڈیا کے ماسٹر ہو وان ویلنگ کے ماسٹر ہو لڑکیوں کے کولیجز اور سکولوں کے سامنے سونے کی زنجیریں حرام ڈال کر پھر رہے ہو آپ کدھر ہو اولاد کا فکر کرو بعد میں پتا چلتا ہے جس نے کبھی تھانے کا مو نہیں دیکھا کبھی جیل کا مو نہیں دیکھا وہ جی فلان کے لڑکی کو باگے لے گیا وہاں اس نے موٹر چوری کر لی اس کا موبائل چین کے باگ گئے ساری سفید پوشن نہیں کر جائے گی تھانے پہلے اس کی تربیت کی طرف آئے بارہ اگلا سٹیپ یہ ہے کہ جب ہم جائیں گے قیامت کے امتیان کی طرف وہاں بھی منظر ایک نہیں ہے میں نے بتایا کبر جنت کے باوام ایسے باگ کون سی چاہیے جنت کے باگ تو پھر جنت میں لے جانے والے عمال کیجئے یہی وہ وقت ہے اچھا جب میدانے قیامت میں جائیں گے وہاں پر سورج سوامیل پر تنبے کی زمین اور الاتش الاتش ہائے پیاس ہائے پیاس سورج سوامیل پر اب وہ وہاں پر ہے کہ پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے لوگ اور اگر کسی ماں کا بچہ بھی اس وقت موجود ہوا وہ اپنے بچے کو نیچے پھینک کر اس پسینے کی ڈبکی سے بچے گی اوپر کھڑی ہو جائے گا اس منظر کو بھی دیکھیں اچھا یہ ایک منظر ہے بڑا سخت منظر ہے لیکن حدیث میں یہ بھی بتایا گیا کہ دوسرا منظر ہے اللہ تعالیٰ کے عرش کے علاوہ اور کوئی سایانہ ہوگا وہ ہے ایک سایانہ اچھا اس میں جو لوگ کڑے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے سورج سوامیل پر تنبے کی زمین تو وہ ذہن میں رکھے کون سا منظر آپ کو پسند ہے تو وہاں بھی ایک طرح کا معاملہ نہیں ہوگا وہاں بھی دو طرح کے معاملات ہیں ہچے عمال والے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے اس میں حدیث میں اور تفصیل ہے مختصر بتا دیتا ہوں ایک کون نمازی دوسرا وہ سنت پر عمل کرنے والا تیسرا کسرت سے درود پڑھنے والا چوتھا والدین کا فرما بردار پانچمہ دائیں آسے صدقات بھائیں کو پتا نہ چلے نوجوانی میں عبادت کرنے والے سات لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے ہمیں کہاں جب کھڑا ہونا ہے یہ فیصلہ کیجئے اس ختم پر تاکہ میرے عمر کو اس کا سوام ملے یہاں سے کوئی نیک ہو کر جائے اور آخری منظر ہے قیامت جنت میں لوگ ہوں گے رب فرمائے گا یہ سورہ یاسین ہے سلامن قول من رب الرحیم جاؤ مومنو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے موجے لگ گئیں جناب رب نے جب فرمایا سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو لیکن آپ کو پتا کہ اس سے اگلی آیت کون کونسی ہے مجرموں کو لگ کر دو یہ کیسے گھڑے ہو سکتے ہیں وہاں بھی ایک منظر نہیں ہے مختصر میں مثال کے ذریعے سمجھا رہا ہوں اگر میں ایک ریڈی والے کا سیب اٹھاتا ہوں وہ کہتا ہے چور 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 میں بھاگتا ہوں اس کو حق تھا کہ اس چور کہے وہ صبح منڈی جاتا ہے وہ مالک اس ریڈی کا بھائی تو اس نے مجھے چور کہا درست کہا تو جب ایک ریڈی والا ایک سیب نہیں اٹھانے دیتا اللہ اپنی قیمتی جنت ہمیں مفت میں دے دے کیوں آپ کیوں نہیں سوچتے کچھ تو کرنا پڑے گا نا مالک اس اچھا مالک کس کو بنایا اللہ تعالیٰ نے تمام خزانوں کی کنجیاں اپنے محبوب کو عطا فر وہ مالک جنت ہیں اس مالک سے کبھی سودا تو کھتا اچھا میں نے کہا سیب کتنے رپے کلو کہتا تین سو رپے میں نے کہا میں نے در دور جانا ہے ریات کرو دو کلو لینے ہیں کہتا چلو جی ہم ڈائی سو لگا دیتا پانچ سو رپے میں نے اس کو دیا اس نے دو کلو سیب دیے اور آگے تھی سڑک خراب میں نے کہا بابا جی نیربانی کرو سڑک بڑی خراب شاپر تو ڈبل کر دو مالک تھا نا ریڈی کا اسے کہنا چاہیے تھا میرا سودا تو سیبوں کا ہوا تھا شاپروں کا تھوڑا بہت پہلا شاپر بھی میں نے اپنے کرم سے دیا ہے دوسرا شاپر بھی وہ دے دیتا ہے وہ کسٹمر کو نہیں یعنی کہ خراب کرتا وہ اپنا کسٹمر بناتا ہے یہی سمجھانا ہے میرے آقا مالک جنت آپ کی بیٹی عورتوں کی سردار آپ کے نواسے امام حسن و حسین رضی اللہ عنہ نوجوانوں کے سردار تو یہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا ہے اگر ہمارے عمال کام ہوئے یہ پہلی جنت سے ہمیں آٹھوی جنت جنت الفردوس میں دبل شاپر کی صورت میں رحمت للعالمین اللہ نے چاہا تو عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے لیکن پیارے پیارے اسلامی بھائیوں میں نے پہلے اس مالک سے ریڈی کے مالک سے سودا کیا تھا کچھ سودا ہی کر لیتے ان مالکوں سے سودا میں آپ کو بتا دیتا ہوں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی جس نے مجھ سے محبت کی جنت میں میرے ذات ہوگا ساچ بولا کرو اخلاق بہتر بنا لو معاف کرنا سیکھو بچوں سے شفقت کرو بیویوں کے اچھے حقوق ادا کرو ماں کا جو مرتبہ میرے آقا نے بتایا اس کے مطابق اس پر عمل کرو حقوق العباد اخلاق صبر یہ سب کچھ سفید لباس میرے آقا کو پسند ہے مسواق میرے آقا کو پسند تھی پتپیسٹ کو منع تو نہیں کرے ہوشبو تو ضرور پیدا کرے گی سننا تو ادا نہیں ہوتی تو کچھ اس طرف آئیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر یعنی کہ ہم کر سکتے ہیں جو رزانہ اس کی طرف آئیں انشاءاللہ مال کے جنت سے سودا کریں آسانی سے جنت حاصل کریں اسال سواب کو میں آخری واقعہ بیان کرتا ہوں شیخ العدیس حافظ محمد علم صاحب تھے نے یہ سنایا تھا واقعہ کہتا ہے ایک شخص مکہ میں گیا قبرستان میں گیا الہم شریف کل شریف پڑی اس نے اسال سواب کیا اور اس کے بعد یہ زہر کی نماز آئی زہر کی نماز کے بعد کیلولہ کیا اس نے سو گیا تو خواب میں اس نے دیکھا کہ جتنے بھی اس قبرستان کے مردے ہیں وہ کفنوں سوید باہر آ گئے اور ان کے ہاتھ ہیوں لیکن ان میں ایک شخص ہے بڑا خوش کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر انہوں نے اسی سے سوال کیا کیا قیامت قائم ہوگی انہوں نے کہا نہیں کہا پھر تم قبروں سے کیوں باہر آگئے ہو اور ہاتھ کیوں اٹھائے ہوئے ہیں اور تو اتنا خوش کیوں ہے اس نے کہا اصل میں ایک مسلمان بھائی ہمارے قبرستان میں آیا اس نے ہمیں الہم شریف کل شریف پڑھ کر یہ دعا کی یا اللہ ناقص عمل کے بدلے نہیں اپنی رحمت کے شیان شان سواب بتا فرم ہم وہ سواب وصول کر رہے ہیں کہا یہ تو کر رہے ہیں تو کیوں نہیں کر رہا تو بڑا پھر رہے درد کہا مجھے سواب کی آجت نہیں ہے میرا بیٹا حافظ قرآن اور رزانہ ایک منزل پڑھ کے مجھے بخشتا ہے یعنی اس میں اپنی شان ہے آپ بزرگ اسی درہ کیوں تھے تھے پہلے انہوں نے اس واقعہ کو تو دیکھا غاب تھا لیکن آپ نے اس کو جاننے کے لیے مکہ سے عراق شہر کا سفر کیا پوچھا تھا تیرا بیٹا حافظ قرآن کہاں ہے میں اس سے ملنا چاہتا ہوں کہا عراق کے شہر بسرا میں اس کی حلوائی کی دکان ہے چلے گے وہاں صبح صبح گئے اور وہ موں میں کچھ پڑ رہا تھا آپ نے کہا یہ مٹھائی کتنے رپے سہر ہے کہا بابا جی کچھ لینا ہے تو لو مجھے قرآن کی منزل یاد کر حتی بڑا خوش نصیب ہے تیرا باب جس کے لیے تُو منزل پڑتا ہے بڑا خوش ہے تیرا باب مردوں میں اے کاش واپس آگئے کچھ عرصہ کے بعد پھر اسی طرح ہوا کہلولہ کیا حسالہ سواب کیا اب دیکھے کہ تمام مردے کفنوں سمیت باہر ہیں اور وہ شخص بھی آتھ اٹھائے گا کہا تیرا بیٹا تو آپ نے قرآن تھا ایک منزل روز پڑھ کے بخشتا تھا اب تُو کیوں ان کی صف میں کھڑا ہے مجھے بھی پتہ قیامت ابھی قائم ایک اولاد ہوگی کوئی عمل ہوگا کوئی مدرسہ جامعہ مسجد بنائی ہوگی تو یہ تو اسواب دیں گے بعد میں لیکن اگر ایسا کوئی کام نہیں کیا ہے تو پتہ نہیں جو دولت چھوڑ کے جائیں گے جو مکان چھوڑ کے جائیں گے اس میں کیا ہونا ہے بعد میں اولاد نے کس طرح لڑنا ہے اس طرح معاملات سے بلکل واپس آ جائیں اس عامر اتاری کے اس اسال سواب کی ختم میں عامر اتاری کی کیونکہ بہت سی خوبیاں کیونکہ عیب بیان کرنے کا حکم نہیں ہے عیب کسی میت کیا فوت شدہ بندے کا حکم نہیں ہے بیان کرنے جو خوبی ہے وہ خوبی یہ ہے ہمارے ساتھ اتقاف کیا تھا کافی عرصہ پہل سیدہ مسجد اگروں کی بھی تو وہاں ہم نے یہ عاشق کی نشانیاں پیش کی تھی نا تو میں نے اس میں وہ دیکھی ہوئی ہیں آہ سرد رنگ زرد چشم تر عاشق آہیں برتا ہے رنگ اس کا خوف خدا سے زرد رہتا ہے اور جب کوئی مدینہ کو جاتا ہے تو رونا شروع کرتا ہے چشم تر کم گفت کم برد کم خرد وہ کم کھاتا ہے کم بولتا ہے کم سوتا ہے تو اتقاف میں ہمارے ساتھ وہ رویا بھی ہوا ہے اور میں نے اس کا بعد میں بھی اچھی چھوٹ دیکھا ہے اس نے سفید رہاں کا پٹکا بھی باندھ لیا تھا ہمارے شاہق میں کہ ماما بھی باندھ لیا تھا بعد میں بیماری آئی بہرحال پیٹ کی بیماری جس طرح کی بھی ہو اس میں لکھی ہے اس حالت میں کوئی فوت ہو تو شہادت بھی لکھی ہوئی ہے شہادت کی بھی ایک قسم ہے تو بہرحال اب ان کو تو صبر کی ہی تلقین ہے تو بیٹا زیادہ تار والدہ کو بہنوں کو ظاہر ایک بھائی ہے آپ بھی اپنے بھائیوں کی بھی قدر کریں یہ مجھے پوسٹ کسی کی آئی تھی وہ یہ تھی کہ ہم جب فوت ہوتا ہے نا بندہ کہتا ہے روٹی میری بندی ہے روٹی میری بندی ہے روٹی میری بندی ہے کہتا ہے جب بیمار تھا تو دوائی تیری نہیں بنتی تھی کیسا رشتہ دار تھا دوائی تیری بنتی روٹی تو سب کی بنتی ہے بات تو یہ ذرا دیان کرو جب کوئی بیمار ہو جائے رشتہ دار تو اس کا پتا لوز ایک بزرگ تھے انہوں نے کسی ہمسائے کا حال پوچھا تھا تو انہوں نے کہا میں اتنے درم کا مقروض اپنا مکان بیچ کر اس ولی اللہ نے اس کی ضرورت پوری کی اور بعد میں قسم کھائی کہ کبھی کسی کا حال نہیں پوچھوں گا اب حال کوئی بتا دے پھر اس کی وہ ضرورت بھی پوری کرنی پڑتی ہے یا تو حال ہی نہ پوچھا تو کوشش کریں اللہ تعالیٰ پیار محبت امن والی زندگی ہمیں عطا فرمائے اور جن کے فوت ہو چکے ہیں والدین یا مسلمان جو ایمان کی حالت میں اللہ ان کی بے حصہ مقروضت فرمائے آمین بجائی نبی المین صلی اللہ علیہ وسلم